موسیقی مسیح اسو میں آپ سبوں کی اسلامتی ہو میرا نام پاسٹر آصف ریاض ہے اور میں ناروال پی جی اے چرچ کے ساتھ خدمت کرتا ہوں اور میں آج اس پیر میں خدا کے کلام اکدس میں سے ایک چھوٹا سسرمن آپ سب کے سامنے شیر کرنا چاہتا ہوں اور میں امان رکھتا ہوں کہ آپ اس پیغام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے آمین سو میں اپنے ہم عمر بہنوں اور بائیوں کے تعلق سے یعنی نوجوانوں کے تعلق سے بات کروں گا جو کہ آج بری سوسائٹی کے اندر ہیں ان کے روئے غلط ہیں ان کی سوچے غلط ہیں ان کے خیال غلط ہیں میں ان نوجوانوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جو آج اس فیلوشپ میں ہیں میں بتانا چاہتا ہوں میری عزیز بہنوں اور بائیوں کہ خداوند یہ سمسی نے ہمارے لیے ایک بڑی عظیم قربانی دی ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں سو ہمیں اس بات کو جانتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے لیے ایک بڑی عظیم قربانی ہوئی ہے سو بائبل مقدس میں سے ہم ایک حوالہ تلاوت کریں گے اپنی رہنمائی کے لیے رومیوں کے نام لکھا گیا خط اس کا آٹھویں باب اور اس کی پانچویں آیت سے ہم پڑھیں گے خداوند کی حصوری میں بائبل مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں خداوند کے زندہ خوبصورت کلام کا پڑھا اور سونا جانا ہم سبوں کے لیے بائی سے برکت ہو امین میری عزیز میری بہنوں میرے بائیوں ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی خاندان میں پیدا ہونا مسیحی نہیں ہوتا مسیحی خاندان میں پیدا ہونا مسیحی نہیں ہوتا بلکہ خدا میں نئے سرے سے پیدا ہونا یہ سمسی میں نئے سرے سے پیدا ہونا مسیحی ہوتا ہے حلیلویہ اگر ہم مسیحی ہیں اور ہم جسمانیت کے اندر ہیں ہماری سوچے جسمانی ہیں ہمارے خیال جسمانی ہیں ہمارے روئیے جسمانی ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا جسمانی ہے تو ہم کس لحاظ سے مسیحی ہیں ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے اس بات کو سکھنا ہے کہ اگر میں مسیحی ہوں تو میرا روئیہ کیسا ہونا چاہیے میری سوچ کیسے ہونی چاہیے میرا خیال کیسا ہونا چاہیے میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے میرا سوچنا کیسا ہونا چاہیے میرا دیکھنا کیسا ہونا چاہیے میرا سننا کیسا ہونا چاہیے میری فیلوشپ کیسی ہونی چاہیے میری ریلیشنشپ کیسی ہونی چاہیے ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے جو روحانی ہے وہی حقیقی مسیحی ہیں جن کی سوچ روحانی ہے جن کے خیال روحانی ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا روحانی ہے جن کا دیکھنا روحانی ہے وہی اصل میں حقیقی مسیحی ہیں کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور وہ حقیقی مسیحی نہیں ہے وہ خدا کے فرزند نہیں ہے وہ مسیحی نہیں ہے ہم بائبل مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے اسی کتاب کتاب کا نامہ باب اور اس کی آٹھویں آیت پر ہم غور کریں گے یہاں پر لکھا ہے یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں ہے تو پھر وہ مسیحی کیسے ہوئے ہیں بائبل مقدس میں اگر ہم یونہ کی انجیل کے اندر سے پڑے پہلے چپٹر میں سے تو وہاں پر لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا یعنی مسیحی اسو کو جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا وہ خدا کے فرزند ہیں جنہوں نے مسیحی اسو کو قبول کیا ہے مسیحی اسو کو اپنی زندگی میں لیا ہے مسیحی اسو کو پہن لیا ہے وہ حقیقی مسیحی ہیں وہ خدا کے فرزند ہے اور ان کی سوچیں جسمانی نہیں ہوتی ان کے خیال جسمانی نہیں ہوتی ان کا دیکھنا جسمانی غلط نہیں ہوتا بلکہ وہ روحانیت میں رہتے ہیں روحانی محول میں رہتے ہیں ان کے خیال روحانی ہوتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا روحانی ہوتا ہے ان کا بولنا روحانی ہوتا ہے ان کا دیکھنا روحانی ہوتا ہے وہ پاکیزگی کی نظروں سے دیکھتے ہیں پاکیزہ محول میں رہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے فرزند ہیں کیونکہ مسیح یسو کو انہوں نے قبول کیا ہوا ہے اس سبب سے وہ خدا کے فرزند ہیں انہیں یہ حق ملا ہوا ہے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں اور خدا کے فرزندوں کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ وہ روحانی ہو ان کا دیکھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سننا بولنا روحانی ہو اور وہ روحانی محول میں رہتے ہو روحانی فیلوشپ میں رہتے ہو یہ حقیقی مسیحی ہیں کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں جو خدا کے فرزند ہیں وہ روحانی محول میں رہتے ہیں روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ روحانی ہوتا ہے وہ روحانی فیلوشپ میں رہتے ہیں سپیرچول فیلوشپ میں رہتے ہیں اور آگے لکھا ہے اور جسمانی نیت موت ہے جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے میری بہنوں میرے بھائیوں اس بات کو سمجھ لیں اس بات کو سیکھ جائیں کہ اگر آپ حقیقی مسیحی ہیں اور آپ روحانی ہیں اور آپ کی سوچیں روحانی ہیں آپ کی خیال روحانی ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کی فیلوشپ روحانی ہے تو آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے اگر آپ جسمانی ہیں آپ کی نیت جسمانی ہے آپ کی سوچ جسمانی ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا جسمانی ہے تو پھر آپ موت کے حق دار ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اور آگے ساتھویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے جو جسمانی ہے جن کی سوچ جسمانی ہے جن کی نیت جسمانی ہے پائپل مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے آپ خدا کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو پھر آگے جا کر لکھا ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابعہ ہے نہ ہو سکتی ہے اس لیے کہ ساتھویں آیت سے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابعہ ہے نہ ہو سکتی ہے اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا ہاں پر وہ ابلیس کو خوش کر سکتا ہے وہ ابلیس کی خاشیوں کو پورا کرتا ہے ابلیس کی خاشیوں میں رہتا ہے جسمانی خاشیوں میں رہتا ہے جسمانی خیالوں میں رہتا ہے جو کہ ابلیس کے خیال ہیں اور وہ ابلیس کو خوش کر سکتا ہے خدا کو خوش نہیں کر سکتا اور وہ مسیح نہیں ہو سکتا نوی آیت میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرتے کے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اگر تم نے خدا کا روح بسا ہوا ہے اگر تم نے مسیح یسو کو پہنا ہوا ہے مسیح کا روح آپ کے زندگی میں ہے تو آپ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں اور پھر آگے لکھا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں ہے تو پھر وہ مسیحی کیسے ہوا پھر جسمانی کیسے مسیح ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے زندگی میں مسیح کا روح ہی نہیں ہے تو وہ مسیحی کیسے ہو سکتے ہیں یہاں پر اس بات کو کلیر کیا جاتا ہے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے تو وہ مسیحی نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں مسیح کا روح ہے اور اس کی سوچیں اس کا اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا بولنا سننا روحانی ہے وہ مسیحی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں خدا کا روح ہے مسیح کا روح ہے حالیلویہ اگر ہم غلطیوں کے نام پھلوسر سلکہ خط دیکھتے ہیں تو اس کے پانچویں باپ اور اس کی انیسویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جسمانی لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے جسمانی لوگوں کے کام بیان کیے گئے ہیں یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے پانچویں باپ اور اس کی انیسویں آیت اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری نپاکی شہوت پرستی بودھ پرستی جادوگری عداوتیں جگڑا حسد گصہ تفرکیں جدائیاں بیدتیں بگز نشہ بازی ناچرنگ اور اور ان کی مانین ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے حاللویہ میری عزیز میری بہنوں میرے بھائیوں اگر آپ جسمانی ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں جو جسمانی ہے اس کی زندگی کے اندر یہ سارے باتیں پائی جاتی ہیں یہ سارے کام جن کا بیان کیا گیا ہے یہ سارے کام ایک جسمانی زندگی کے اندر ہوتے ہیں اور وہ خدا کا فرزند نہیں ہے وہ مسیحی نہیں ہے مسیحی وہ ہے جن کی زندگیوں میں مسیح کا روح ہے جیسے ہم نے پہلے پڑا بائبل مقدس میں سے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں ہے اگر میری زندگی میں مسیح کا روح ہے تو میں مسیح ہوں اور پھر جب ہم جب ہم آگے پڑھتے ہیں روحانی زندگی کو بائیس میں آئے سے تو یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت ہے روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری ہلم پرہیزگاری ہے یہ روحانی لوگوں کی زندگی ہے جن کی زندگیوں میں مسیح کا روح ہے کہ وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں اتمنان ہوتا ہے اور وہ تحمل کرتے ہیں وہ مہربان ہوتے ہیں وہ نیکی کرتے ہیں وہ ایماندار ہوتے ہیں وہ حلیم ہوتے ہیں وہ پرہیزگاری کرتے ہیں پرہیزگاری ان کی زندگیوں میں ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچتے ہیں ہر وقت گناہوں سے دور رہتے ہیں پرہیز کرتے ہیں کیونکہ ان کی زندگیوں میں مسیح کا روح ہے اور وہ روحانی ہے اور وہ خدا کے فرزند ہے حلیلویہ میرے عزیز میری بہنوں میرے بھائیوں آج وقت ہے کہ اگر ہم جسمانی ہے تو پھر ہمیں نئے سریعے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نئے سریعے سے پیدا ہوں مسیح اسو کو قبول کریں اور خدا کے فرزند بن جائیں مسیح اسو کو پہن لیں مسیح کا روح اپنی زندگی میں لے لیں تاکہ ہم روحانی ہو جائیں ہمارا دیکھنا روحانی ہو جائیں ہمارا سننا ہمارا بولنا ہمارا چلنا پھرنا روحانی ہو تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکے آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم روحانی بھن جائیں اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا کوئی اور حال نہیں ہے اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں رومیوں کے نام پلوس حسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا تاکہ نلائک حرکتیں کریں پس وہ ہر طرح کی نراستی بدی لالچ بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خون ریزی جگڑے مکاری بغز سے ممور ہو گئے اور غبت کرنے والے بد گو خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بھیزت کرنے والے مگرور شیخی باز بدیوں کے بانی ماں باپ کے نافرمان بے وکوف اہد شکین تبیہ محبت سے خالی اور بے رہم ہو گئے حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائک ہیں پھر بھی نا فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں میرے عزیز میری بہنوں میرے بھائیوں آج ہمارے پاس موقع ہے اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اگر ہم نے اس موقع کو چھوڑ دیا اس موقع کو اگنور کر دیا رد کر دیا تو شاید پھر ہم ایسی حالت میں آ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں چھوڑ سکتا ہے جب خدا نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر ہم ان ساری چیزوں سے بھر جائیں گے ان سارے برے کاموں سے بھر جائیں گے اور یہ ساری بری باتیں برے کام ہماری زندگی کے اندر آئیں گے ہم مزید ہماری حالت مزید خراب ہوگی اور ہم موت کی سزا کے لائک ہوں گے سو آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم مسیح یسوغ کو قبول کریں مسیح یسوغ کو اپنی زندگی میں پہن لے مسیح یسوغ کو اپنی زندگی میں لے لیں تاکہ ہم روحانی ہو جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں نہ کہ موت کی سزا کے لائک ہوں میرا یہ پیغام آپ سبوں تک جو پہنچایا گیا ہے میں امان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ جب اس میسیج کو سنتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور اگر آپ جسمانی ہیں تو ضرور آپ توبہ کریں اور مسیح اسو کو اپنی زندگی میں لیں مسیح اسو کو قبول کریں تاکہ آپ روحانی بن جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں مسیح خدا مند میں آپ سبوں کو پھر سے اسلام